کبھی روٹی، کپڑا اور مکان تو کبھی نیا پاکستان، کبھی محساکہ جمہوریت تو کبھی ووٹ کی عزت، کبھی احتساب کا نعرہ تو کبھی انقلاب کا نکارہ۔ سیاسی بیانیے انتخابی نعرے، نئے وعدے اور پرانے دعوے۔ گزشتہ 76 سالوں سے پاکستان کی انتخابی سیاست کا یہی منظر نامہ ہے۔ اور اسی کے پسے منظر میں بارویں عام انتخابات کو شورو گوگا بھی جاری ہے۔ سیاسی حیجان کے بیچوں بیچ، معاشی مشکلات کے بوجھ تلے، غیر یقینی اور افواہوں میں گھرے۔ پاکستان کے پاس آگے بڑھنے کا واحد راستہ انتخابات کے ذریعے نئی قیادت کا انتخاب ہی ہے۔ آگے بڑھیں گے عائشہ اور بات کریں گے بڑے اور اہم حلقوں میں دلچسپ اور کانٹے دار مقابلوں کی۔ ہمارا آج کا پہلا حلقہ ہے اینے اٹھتر گجراوالا ٹوٹ جو دوہزار اٹھارہ میں اینے کیاسی تھا اور یہاں سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے خورم دستگیر۔ بلکل شمائلہ اور اینے اٹھتر گجراوالا ٹوٹ کی حدود میں اگر ہم بات کریں تو شامل ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن، مارڈل ٹاؤن، سیویل لائن، تلونڈی، جنڈیالا، باغوالا، عروب، دنیا والا، موسیٰ خان، پیپلز کالونی، کشمی روڈ، ارفان کالونی، ہیدری روڈ، ریس کورس روڈ سمیت دیگر علاقے۔ دو ہزار تیس کی مردم شماری کے مطابق ہلکے کی عبادی دس لاکھ اکیاسی ہزار اکھتر ہے دو ہزار اٹھارہ کے مطابق ریجسٹر ووٹرز پانچ لاکھ اکھتر ہزار پانچ سو تریسٹھ ہیں جن میں مرد تین لاکھ آٹھ ہزار تین سو چھے، خواتین ووٹرز دو لاکھ تریسٹھ ہزار دو سو ستاون ہیں آہم برادریوں میں شیخ، بگل، بھٹی، آرائی، بٹ، جٹ، چیمہ شامل ہیں ہلکے کے مسائل میں تعلیم و صحت کی سہولتوں کا فقدان، ریلوے کراوسنگ کے باعث، ٹرافک جیم، سیورت صاف پانی، خبرستان وغیرہ اہم ہیں دو ہزار تیرہ میں گجرا والا کا یہ ہلکہ اینے چھانوے تھا مسلم لیگ نون کے خورم دستگیر خان نے ایک لاکھ پانچ ہزار ایک سو بیاسی ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی پی ٹی آئی کے ایسے حمید تیس ہزار ستانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پیپرز پارٹی کے محمد سعید گجر کو تیرہ ہزار چھ سو سٹھ سٹھ ووٹ ملے، ٹرن آؤٹ باون فیصد تھا اینے اٹھتر گجناوالا ٹو کے مسائل سے متعلق ہلکے کے عوام سے بھی جانتے ہیں ہم خورم دستگیر کو ہی ووٹ دیں گے کیونکہ اس کے پہلے بھی ہمیں ان کے کمت پسند آئی تھی ان کے کمت میں ہمیں گائی کام تھی تو ابن آنہان کی کمت میں ہمیں گائی زیادہ تھی اس لیے ہم اس کو ووٹ دیں گے کوئی کار کردگی نہیں ہے زیرو کار کردگی ہے جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ آ جاتے ہیں گلی میں ایک دفعہ ہے ملے میں ایک دفعہ ہے بعد میں کوئی کار کردگی نہیں ہے نہ ان کے سیکٹریز رات آتے ہیں کوئی عوام تو اس سے خوش نہیں ہے اتنی کیونکہ اس نے کیے کچھ نہیں جو کرتا ہے نواز شریف کرتا ہے ہم تو نواز شریف کو ووٹ دیتی ہیں جی بلکل مطمئن نہیں ہے خورم دستگیر کی کار کردگی سے کیونکہ وہ تقریباً پانچ دفعہ بن چکا ہے وزیر ایر جو ہے اس نے کوئی کام نہیں کیے سمجھ میں لیکن مطمئن بھی ہیں نہیں بھی مطمئن بھی 50% ہے عوام کے مسائل اپنے جانے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے انتخابی نتائج کی دو ہزار اٹھارہ میں اینے اٹھاتر گجرانوالا ٹو اینے اکیاسی گجرانوالا تھری تھا یہاں سے مسلم اگنون کے خورم دستگیر ایک لاکھ تیس ہزار نو سو اٹھاتر ووٹ لے کر جیتے دوسرے نمبر پر تحریک انصاف کے چودری صدیق مہر رہے جنہیں اٹھاسی ہزار پانسو چھے ووٹ ملے ٹی ایل پی کے محمد اشفاق کو دس ہزار دو سو ایک ووٹ پڑے ہلکے میں ٹرن آؤٹ 51 فیصد رہا غلام دستگیر گجرانوالا شہر کے اس ہلکے سے مسلم اگنون کے ٹکٹ پر تین بار کامیاب ہو چکے ہیں جبکہ ان کے والد غلام دستگیر خان 1997، 1993 اور 1990 میں یہاں سے جیت چکے ہیں غلام دستگیر خان 1988 اور 1985 میں دو بار یہاں سے ہارے بھی ہیں بنیادی طور پر یہ ہلکہ مسلم اگنون اور دستگیر خاندان کا مضبوط کر ہے